کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی زندگی آسان کرنے کی بجائے مشکل میں ڈال دے گا؟ کیا تیزی سے بڑھ رہی تقنیق ہماری آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ کیا اس سے میری یا آپ کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی؟ یہ سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال تو کہیں نہ کہیں ہم سب کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں تب سے جب سے کئی کمپنیاں چاٹ بوٹ کی ریس میں اترنے لگی ہیں اور اب تو اسے لے کر وہ بھی ڈر رہے ہیں جو تقنیق کی دنیا کے اگوار ہیں دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے اس کے استعمال کی تیاری ہو رہی ہے اس کا اندازہ تو اسے بنانے والوں کو بھی نہیں تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی انسانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ کہا ہے گوگل سے جڑے ایک لیڈنگ انجینئر ڈاکٹر جیفری ہنٹن نے جنہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا جیفری ہنٹن کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کا جنک مانا جاتا ہے ڈاکٹر جیفری ہنٹن نے ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورک کو لے کر ریسرچ کی تھی اور اسی ریسرچ کو ذریعہ بنا کر چیک جی پیٹی جیسے اے آئی سسٹم کو بنایا گیا اب ہنٹن نے کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ وہ اس ریسرچ سے جڑے تھے کیونکہ اے آئی ٹکنالوجی کی وجہ سے انٹرنیٹ پر غلط خبروں اور افواہوں کی بھرمار ہو جائے گی جب اے آئی جیسی تقنیق ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہو جائے گی تب بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا حال ہی میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح سے ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ انسان کی انٹیلیجنس یا سمجھ سے بلکل الگ ہے ہم انسان ہیں اور یہ ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے سمجھ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل سسٹم ہم پر حاوی ہوتا جا رہا ہے کئی طرح کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بکست ہو رہے ہیں اور یہ سب لگاتار سیکھ کر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں مان لیجے کہیں پر دس ہزار لوگ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شخص کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو باقی کے دس ہزار لوگ بھی اس سے وہ چیز سیکھ لیں گے چیٹ بارٹ جیسے سسٹم بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ کسی ایک شخص کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں چیٹ جی بی ٹی جیسی تقنیق اتنا جانتی ہے کہ وہ انسان کے نالج پر بھاری پڑ رہی ہے جس طرح سے اس تقنیق پر لگاتار کام چل رہا ہے اس سے یہ اور بہتر اور سٹیک ہوتی جائے گی اس وجہ سے ہمیں چنتہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم سے بہتر اور ہوشیار ہونے کی راہ پر ہیں انسان پر تقنیق بھاری پڑنے والی ہے ایلن مسک سے لے کر یوشودہ بنجیو جنہیں اے آئی کا کثیت گارڈ فادر مانا جاتا ہے اور گوگل کے سی ای اے سندر پچائی تک اسے لے کر اندیشہ جتا چکے ہیں تو آخر کیوں یہ ڈر جتایا جا رہا ہے کئی لوگ مان رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں میں انسانی دماغ کے طاقت کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا دراصل مانا جا رہا ہے کہ اے آئی کے قارن تیس کروڑ نوکریوں پر خطرہ ہو سکتا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ 46 فیصدی پرشاسنی کام اے آئی نپٹا سکتا ہے تو 44 فیصدی کانونی کام کا آج بھی کر سکتا ہے لیکن لیبر سے جڑے کام جیسے کنسٹرکشن یا منٹیننس کے صرف 6 فیصدی کام ہی اے آئی کر سکتا ہے یعنی اہاں پر نوکریوں کو اس سے کم خطرہ ہے کلاکاروں کو بھی یہ اے آئی پریشان کر رہا ہے یہ آرٹ کریٹ کر سکتا ہے گانے لکھ سکتا ہے یہی نہیں کسی کلاکار کے کام کے سٹائل کو کچھ سکنڈ میں کاپی کر سکتا ہے حالی میں چیٹ بوٹ جی پی ٹی نے ایک دیمانگرد کومیڈین کے سٹائل میں سٹینڈ اپ کومیڈی کی سکرپٹ لکھ ڈالی سٹیبل ڈیفیوزن جو اوپن سورس اے آئی ایمیج جنریٹر ہے ہر وہ ایمیج کر سکتا ہے جو آپ اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں اب کچھ کلاکاروں کو ڈر ہے کہ جس کلاکو سیکھنے میں انہوں نے برسوں لگائے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس منٹوں میں بنا سکتا ہے حالانکہ فیلحال یہ پتا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی نوکری اس نئی اے آئی تقنیق سے پر بھاویت ہو سکتے ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ان لوگوں کی آرٹیکل لکھنے میں بھی مدد کر سکتا ہے جو بہتر طریقے سے نہیں لکھ سکتے حال ہی میں کیے گئے ایک ایکسپیرمنٹ میں ہزاروں آرٹیکل اور سوشل میڈیا پوسٹ لکھے گئے ہو سکتا ہے اس سے آگے پترکاروں کی نوکری کو بھی خطرہ ہو ریسرچ اس اور اشارہ کرتے ہیں کہ سال 1980 سے لے کر اب تک تقنیق جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے نوکریوں کے موقعیں ملنے کی بجائے لوگوں کو نوکریوں سے ہٹانے کے موقعیں مل رہے ہیں حالانکہ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے پروڈکٹیویٹی بڑھے گی تو اس سے ایک طرح کی عدیو کی کرانتی بھی آ سکتی ہے کئی انڈسٹری اور سرکار ہیں تو اسے لے کر اُتصاہت ہیں بریٹین میں سرکار اے آئی کو بڑھاوا دینے کے لیے بڑا نویش کرنے کی بات کر رہی ہے بریٹش سرکار کا کہنا ہے اس سے ارثویوستہ کو بڑھاوا ملے گا وہیں بھارت میں پردھان منتری موڈی نے بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اے آئی کے لیے ایک ویشوک ہب بنے ہالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیش کی ساموہک ذمہ داری بھی ہے کہ دنیا کو اے آئی کے دروپیوگ سے بچائے مائکروسوفٹ کی سہسن ستھاپک بل گیٹس کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس دشک کی سب سے بڑی تقنی کی بڑھت ملی ہے اس سے لوگوں کی کام کرنے سیکھنے یاترہ کرنے سہت کی دیکھ بھال کرنے اور ایک دوسرے سے جڑنے کا طریقہ بدل جائے گا اور اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا مانا جا رہا ہے کہ اگلے چھے مہینے میں بہت کچھ بدل جائے گا یہ کہا ہے آسٹن کارسن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی ایڈوائزری گروپ سیڈ اے آئی کے سنسطھاپک ہے تو اہی آرتی پربھاکر جو وائٹ ہاؤس کے آفیس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی کی ڈائریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک طاقتور ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس کا استعمال اچھے یا بھرے دونوں کاموں کے لیے ہو سکتا ہے تو فیوچر ٹوڈے انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ اور نیو یورک یونیورسٹی بزنس پروفیسر ایمی ویب کا کہنا ہے کہ اگلے دس سالوں میں آٹیفیشل انٹیلیجنس یا تو اچھی یا پھر بلی دشا میں جا سکتا ہے تو چیٹ بوٹ کی دنیا میں کامپیٹیشن بھی بڑھ رہا ہے گوگل اے آئی چیٹ بوٹ بارڈ لے کر آ رہا ہے تو میکروسوفٹ چیٹ جی پی ٹی اور میٹا نے لانچ کیا ہے اپنا اے آئی چیٹ بوٹ بلینڈر بوٹ تو چین کا تیک جائن بائی ڈو چیٹ بوٹ اینی لے کر آ رہا ہے تو کیا دنیا اب چیٹ بوٹ بیٹل کی گواہ بنے گی اور کیا دنیا اس کے لئے تیار ہے